اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوں تو کیا اس کے جنتی ہونے کی علامت ہوتی ہے یا اس کے لیے کوئی خوشخبری یا اس طرح کی کوئی حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے من شہد فی جنازاتی ہی اربعون راجولن لا يشرکون باللہ شیئن الا شفعو فی جس بندے کے جنازے کے ساتھ ایسے چالی سفرات مل جئے جنہوں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کیا کرتے ہیں یہاں ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اس شخص کے حق میں قبول کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جو مشرک ہے اس کا تو ہر عمل برباد ہے اور مشرک کے حق میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت بھی نہیں دینی کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر و یشرا کبھی اللہ تعالیٰ نے مشرک کو معاف کرنا ہی نہیں ہے و یغفر ما دونہ ذالک دوسروں کو معاف کر دے گا لہذا مشرک کے علاوہ اگر کوئی شخص غلطی گناہوں کا یعنی کہہ لیں کہ وہ ارتکاب گھر بیٹھا ہے اور پھر اس کے جنازے میں خالص توحید پرست چالیس افراد مل کے دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے اور اس کے حق میں ان کی دعا کو انشاءاللہ قبول کیا جائے گا البتہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہوتا دعا کرنے والے بھی اور جن کے حق میں کی جاری ہوتی ہے دونوں کے لیے یہ لازم ہے واللہ تعالی عالم باقی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے جنازے میں زیادہ لوگ شریک ہوں گے تو وہ جنتی ہوگا بلکہ کہتے ہیں کہ موجودہ تاریخ میں اداکارہ کے جنازے میں بہت زیادہ دنیا شریک ہوئی تھی جس کی ابھی تک تعداد اتنی ہے کہ کوئی اور جنازہ اتنا نہیں ہو سکا تو یہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکے واللہ تعالی عالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی